موسیقی ستیب اکس غسن قبال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغی حصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چنکہ تیبا کا چاہن اس دل افروز ساکھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی قلیاں کلی اس قلع پاک محمد پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دن آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام جسے کھاری گوئے شیرے جون میں از ذلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کچھی گردنیں چک گئی اس قدادار شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں آئیں شیرِ غرآنِ سطوت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ، مایہِ اسطفیٰ، از ذنازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افسر الخلق، بادر رسل، ثانی اسنینِ عدرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آگا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل میں معمول ہدا تیلِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زائدِ مسجدِ احمدی پر دروت، دولتِ جشِ عصر پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ ایک دنی سے ہوتا، اللہ کوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیرِ حق اشجا والاستعین، ساکھیِ شیرِ شربت پہ لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن، پرتبِ دستِ خُدرت پہ لاکھوں سلام خونِ خیرِ و مسلسِ ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینک پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ تیبا طاہرہ، جانِ احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام جن کا آن چل نہ دیکھا، ماہ احمد نے اس رضاِ نظات پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید اللہ صلی اللہ، راکبِ دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اس شہیدِ ملا شاہِ قربوں کا باہ، بے قستشتِ غربت پہ لاکھوں سلام ان چاہائے قدس، پارہائے صحف، اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدر و عوض پر درود، حق گزارانِ قیلت پہ لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خوو خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناورٹ ادا پر ہزاروں دور، بے تگرخ ملاحق پہ لاکھوں سلام حضراتِ زیواندار، سامینِ محترم، میں اور آپ اس مجلس کے اندر، اس محفظ کے اندر حاضر ہیں اور مجھ سے پہلے قریصہ اور قبلہ نے وہ تمام آیات ان کے اندر شہادت کا بھی ذکر ہے، شہیدوں کا بھی ذکر ہے اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ ہم اندر کو آدمائے جائے گا کہ جب وہ آدمائش میں پورا اترے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس پہ نام بھی ملے گا اور اللہ کی نواز شاہد بھی اس پر ہوگی اور پھر خاندانِ رسالت اللہ تعالیٰ اور ان کی پاکیزنی پہ اللہ تعالیٰ نے بیان سرمایا کہ میں اور آپ بھی آذر ہیں اسی وجہ سے کیا ہوں اللہ حضرت بریلوی نے فتاور علیہ میں لکھا ہے کہ آلِ بیت کا اس طرح ذکر کرنا آلِ بیت کا اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے ان کی بیبسی، مجبوری، معذوری ظاہر ہوتی ہو اور وہ آلِ بیت کل کچھ نہیں سکتے تھے بس فس کہے کربلا میں جا کر اللہ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ اس طرح کا ذکر کرنا آلِ بیت کا حرام ہے اللہ حضرت بریلوی اور فرمایا کہ غام پروری کے لیے غام اپنے چہرے پر تاری کرنا اپنے جسم پر تاری کرنا لوگوں پر اندر غام داخل کرنا اس طرح ابھی آلِ بیت کا ذکر کرنا حرام ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ بیبسی کچھ نہیں رہے آلِ بیت پٹے گئے پٹے گئے آگے جو آلہ حضرت بریلوی نے بات کی ہے وہ بڑی کمال بات کی فرمایا کہ ربیلوی شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آق و مولا تشریف لائے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے اور نبی علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا اس سے بڑا غام امت کے اندر کوئی نہیں نہیں صحابہ یہ تمنہ کرتے تھے کہ اگر یہ ہم نے کام میں آواز سنی تھی کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے اللہ 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 یہ جملہ اگر ہم نے سننا تو اتنا یعنی غام امت کے اندر صحابہ کے رنگ سر میں جیسے ہو گئے حضرت صدیق اکبر کا دل جل گیا حضرت برال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ایک صحابی نے کہا یا اللہ مجھے نابی نہ کر دے اب میں اور کسی کا چیرہ نہ دیکھوں جو میں نے ان آنکھوں سے حضور کا چیرہ دیکھا یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں تو اعلیٰ حضرت پریلوی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے غم منانا ہوتا اور ہمارے بزرگوں نے غم منانا ہوتا تو ہمیں ربی رفل کے اندر حکم دیتے ہوئے غم مناؤ تو فرمایا ہمارے بزرگوں نے جب حضور کے لیے غم نے بنایا تو نواسے کے لیے غم کیسے منائیں گے فرمایا اس موقع پر بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا عید مناؤ غم نہیں منانا عید ملاد بن نبی مناؤ اس واسطے میں کوئی ایسی تقریب آپ کو سنانا نہیں چاہتا جسے آپ بھی روتے ہوئے اس گار سے نکلیں تو میں بھی روتا ہوا جاؤں بس میاں صاحب میاں محمد سکھڑی شریف والوں نے ایک بات کی فرمایا قفت ہوندے ہاں زور نہیں لایا پیٹھے من رضائی دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دیس آئی اللہ حضرت بریمی نے ہمیں کیونکہ میں سات کتاب لے ہوں اللہ حضرت بریمی نے اپنے دن 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 رہا اس تو بات کوئی مدد آپ نے بڑھو گل کرے صدی آباد مجددہ جسانی جانگیر نے بند کر دیتا ہوتی دیوار ہے تھو لے گئے اس دیوار تک اتنی موٹی دیوار ہے جانگیر نے بند کر دیتا مجدد صاحب حضورتی اولاد ہے جو نہیں ایک آزار سال تو بعد ہوئے فرحضرت عمرتی اولاد ہے جو فاروقی النسل تے صدی آباد حضورتہ کلمہ پڑھ کے مجدد صاحب مجدد غصہ آیا کہ یہ رہے میں نے جمعہ بھی نہیں پڑھا دے دا بار تے جیلے تے جمعہ ہودا کوئی نہیں تے آپ نے اینج دیوار نگاہ پائی او دیوار اینج پھٹ گئی تے تے صدی آباد اونا تے نانے کا کلمہ پڑھ کے ولایت تے مقام تے فائز ہوکے تے اینج نگاہ پائمان تے دیوار پھٹ جاوے ایسی موٹی ہوئے تے جنا حضورتے کندے ہوتے کھیلے آ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اے شباب فصلِ دل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہ آتا بوستانِ اہلِ بیت خوشک ہو جا خاد ہو کر خاد میں مل جا افراد خاد تجھ پر دیکھتو سوکھی زبانِ اہلِ بیت سبحان اللہ عمالِ سنت و جماعت ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم نے آپ کاری صاحب نے تلاوت کی چملتے ہوئے چہرے سے میں بھی پیان کر رہا ہوں سبحان اللہ کس طرح تھے اکبال کہتا ہے دل بمحبوبِ حجازی بستہیں زی جہت بید دگر پہ بستہیں اکبال کہتا ہے کائنات دل لانت یہ کوئی جائے وہ حضور دی جائے تو پھر قیامت تک حضور دا بڑھ گیا اسی ہو دینا اور بھی دل لالیا بستہ نشبم نشب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم چون غلامِ آفتابم اما آفتاب گویم اہلِ سنت و جواب نا دل دے کارے تے نکاڑئیاں گلہ کرنے یہ چمکتے ہوئے محبوب تے غلامت تے گلہ بھی چمکتی ہوئے کرنے اللہ حبیر اللہ حبیر یعنی صورتہ حق شاہ اللہ حبیر یعنی 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 بینوں کے اس نے چودہ سو سال تباہ کرسی تے بٹھایا جی تُس ہی فیصلے کرو کہ صدیق نے خلافت زبردستی لی یا چھین کر لی یا عمل اللی تو کون ہوتا ہے جنہوں نے حضور نے جن کو اپنے مسلح پر کھڑا تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے نبی کا فیصلہ بھی پسند نہیں اللہ کا فیصلہ بھی پسند نہیں ادھر نبی کو مختار کن مانتا ہے ادھر نبی مولا علی کو حیدر کرار مانتا ہے کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر یہ شیر حملہ کرنے والا ہے تو جو پلٹ پلٹ اصداللہ غالب یہ ایسا شیر نہیں ہے جس پر کبھی کوئی غالب آیا ہو یہ ایسا شیر ہے جو سب پر غالب آیا یہ مولا علی کو ہم اصداللہ غالب مانتے ہیں صدیق اکبر مسلح پر کھڑا حق علی کا ہو شیر پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا نرم بات کرے میں کہاں نرم بات کیسے کرے جن کو اللہ رسول نے جن کا انتخاب کیا ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو نرم بات ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کا فیصلہ بھی پسند نہیں حضور میں جن کو فرمایا میں کہاں دس ہو جنہ دے ہاتھو تے مولا علی ہاتھ رکھ دیتا حسین پاک ہاتھ رکھ دیتا حسن ہاتھ رکھ دیتا تو وہ دی خلافت نہ مننی پھر دس سال ساڑھے دس سال حضرت عمر دے ہاتھو تے ہاتھ رکھیا مولا علی پھر بارہ سال عثمان غنی دے ہاتھو تے ہاتھ رکھیا انہانو سمجھ کوئی نہ آئی پتر تا سرداد نداد دستے یزید پتر تا سب کچھ دے دے ہوئے حسین اتنا ہی کال سینہ میں ہاتھ رکھ دے ہاتھ رکھ دے ہوئے کہاں نا پتر تا سب کچھ دے دے ہوئے ہاتھ رکھے دے دے چویس سال پتر کیوں جے ڈالتا کیا ہی کرنا تو اہل سنت و جماعت ہوش کے ناخن لے ہاں ہوش کے ناخن لے ہم اس لینج لگ سدھا سادھا تم مسلمان نہ پڑے آگر سدھا جس پر پوچھو کہاں دے میں سیدھا سالہ مسلمان ہوں اہل سنت ہوں خواجہ صاحب کہنا میرے سنت ہوں مجدد صاحب کہنا میرے علی شاہ کہنا میرے سنت ہوں گطر بنا پاک کہنے میں سنت ہوں قاندر پاک کھنا دیا اور سدھا دچھے ہیں قاندر پاک کھنا دیاھا مسمان مرودی کلاندر پاک کہنے میں سنیاں اللہ حضرت بریلی کہہ دل میں سنی ہے خاجہ اولا صلح خلقانی کہہ دل میں سنی ہے با یزید مستامی کہہ دل میں سنی ہے حضرت باوتین ذکریہ ملتانی کہہ دل میں سنی ہے باولاد ذکریہ ملتانی بھی کہہ دل میں سنی ہے شیر شہاب الدین سوروڈی کہہ دل میں سنی ہے غوس آزم کہہ دل میں سنی ہے امام آزم کہہ دل میں سنی ہے توں کے لئے پاس اس سے دل مسلمان آیا ہے اس لیڈج لگ جیدے شیر لگی ویڈا اپنی لیڈ تو ہٹ جائے و جنگلہ میں چھ رو جانتا ہے ہوئے کم زور لیڈج لگے ہوئے تو ننزل تے پہن جانتا ہے جی مو دونتا پتہ نہیں گلہ صحابہ دے بارے کل تھوڑتا ہے مو دونتا پتہ نہیں گلہ آلے بیت کے بارے کل تھوڑتا ہے جنگ کے گھر بے جازت جبریل آتے نہیں آپ نے یہ دیا تھا کوئی نام بزاری لیڈا ہے کوئی لبیاں بزاری چناب نے یہ دیا تھا میں آتے بابای جا آتے سفر کیتا تھا میں آتے پڑیاں مسلمان دیاں 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 میں آتے ہی کدھی چیز ہے اس وقت ہے کہ وہ قلیت ہوں دی میں مسلمان دیاں 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 آتے ہی جازی بھی کدھی نہیں کوئی چیز کھاتی میں آپنا کپڑا آتے پاکے پڑا لگ پہنا ہی سالکتا ہے جنگ آپ کو پیلٹ الان کر دیاں میرے ساتھ فلاں لڈگی فلاں اُس کا نام ہے میں آتے پیلٹ کوڑا پچھوں اپنی دید انہا لہا تھا اس پرے جازی نہیں لہا تھے وہ پیلٹ دونیا دوسرے دید ہیں تو کیوں انہا لہ رہا ہے آپ فلانی ہاں مارے ساتھ صبر کردیا تھا فلانی انہا لہاں ساتھ صبر کردیا تھا پہے دے ہی ساڑی قومنو بھوک کہتے دیر میں اس لئے پڑھا رہا ہوں تھا کہ روٹی کما سا کہ میں اگر دیر دیتے اسلام نے ذمہ داری کوئی نہیں پائی تیرے گھار تیرے دے پائی شہو اور دے گھار شہو اور دے پائی دیروں تو پڑھایا اتنا بٹا کیوں بھی پیلٹا نہیں جاگے ہر بندے نکوے جناب سار روڑ چیز کھانی ہے تے ہر گندی نگاہ رو جہاز ہوتے پوے میں اگر مسلمان ہیں جن کے قیادت میں مسلمانوں کی بیٹیوں نے جنت میں جانا ہے میں نے عالی حضرت بریلوی کا شیر پڑھا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا اممہ ہو میر میں مسلمانوں کی عدیتہ حضرت سیدہ دی کیا دیت جنتیں جانا ہے تے قیامت والے دن بھی آلِ معاشر اللہ تعالیٰ فرشتینوں فرمائے گا ندار کروئی میرے نبی کی صافزادی تشریف لانے والی سارے نے کہا ہے نیچی کرلو محمد عرفی کی صافزادی حضرت سیدہ گزر میں والی ہے کیا دیتے پہلے بھوک آجتے پہلے پاکستان بھڑھولے بھرے وائن روٹی دے بھی داڑے آدھی بھی دے چھوڑا چاوڑا دے بھی کار جناب بھی دینا دا سمانج پہا بھوک بھائی سمانجھ رہی آدھی یہ بھوک ساڑے مسلمانوں جو نبی نکتوں ہیں جس میں عبود دا سا کرمہ پڑھا ہونا دے کار دے مہینہ مہینہ آدمی میں جلی دو میں جہانہ دے مالے آج اسیتنے بھوکے ہو گئے تھی انہوں سے کتھے گھنے دے لے گئے کار پڑھو بیٹھ کے میں اس جلدی زمانہ دینا مسلمانوں تھی دیاں کار پڑھ کے قرآن پڑھ آمان بھوٹی پھوک جائے ساڑی دھر دن لان دیں جس رہیٹی چادر میں پائی ہوئے گی یہ بچکیں انہوں کو پڑھ کے جانگی مسلمانوں میں سکیئے بھی مہمہ ہوں گی اگریز نے کہا نہیں ان کو ترقی دو میں کی ترقی کی تھی مسلمانہ اپنی دھیاں گئے اور نکی جی بلالہ نوی جا گیا اگریز ان کو خطاب کروا رہا ہے میں اگر مسلمانہ دھیاں دھیاں ہو جی یہ نہیں ہوئی ہوتا دی مسلمانہ دھیاں دھیاں کیا ہو جی اے کاری صاحب پیٹھے اور رماوی پیٹھے اور پوری دنیا پڑی جا دی تمام مشایخ دی شامل ہیں چاہے چشتیوں قادریوں سور دنو شریف دی کتاب پڑھ گئے سب دن اندر دنو شریف منزل لے ہو ہر روز ایک منزل پڑھنی پہتی وہ پتہ کی تھی وجہ تو لکھی گئی وہ نوالے بچی لکھی جائی اس دی وجہ تو دنو شریف دی کتاب لکھی گئی حضرت محمد بن سلیمان جزولی ایک کونے ہوتے آئے آج بھی انہوں نے مراکشی جمیز آرہے اور چپی گھنٹے ہوتے دنو شریف پڑھا جا رہے چپی گھنٹے شیخ آئے ایک کونے ہوتے نماز زورتہ ٹائم ہو گیا تھے مجھے رسید دول کوئی نہیں شیخ کوئے دیرد کے چکر لان لکھ پہ قریب ایک گارسی ہوتے نابالے بچی ایک ویکری سی حضرت محمد بن سلیمان جزولی دے واقعہ وہ کہہ لگی شیخ کیا مسئلہ آپ کو کہا کہ میں نے نماز پڑھ نہیں ہے کونے پر ٹھول رہی نہیں ہے وقت تنگ ہو رہا ہے وہ بچی کر لگی حضرت ٹھہریے میں آتی ہوں مسلمانوں کی یہ بیٹیاں ہیں وہ جب آئی اس نے کونے کے اندر تھوکا اور پانی ابل کر کونے کے باہر پہنے لگا محلے چھوڑنا ہے 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 میرے میرے علماء سنت پر نہیں لگا ایسی گڑ کم کر رہے کوئی کم نہیں کر رہے یہ کام کی تا ہوتا ہماری کی حضورتیں فلموں پڑھانی ہے یہ ایسی بلایتی تھی زندگی بسردہ رہے میں آپ نے بارے گل کر رہے حضرت امام مالک کا فتوہ موجود ہے فرمایا امام عارون رشید امام مالک پڑھو پوچھا انہوں نے کہا دسو جی حضورت اجلاع تنیہ تکو بندہ گل کر دے ہوئے عارون رشید بادشاہ نے امام مالک پڑھو مدینہ منورہ میں سے گل پوچھی مسجد نبی شریف میں سے گل پوچھی انہوں نے کہا دسو جی کائنات ہے جو بندہ حضورت خلاف گل کر دے ہوئے امام مالک فرمان لگے تو کترہ بڑا سوال کی تا ہے وہ گلے حضورت خلاف گل ہوئے دنیا میں کسے کونے تھے پھر حضورتی امت بدلہ نہ لگے اس بندے پڑھو مابقاؤ الامت بادشد میں نبی یہا فرمایا پھر حضورت کی ساری امت کیا ہے انہیں میدانے عدیبیت چاچے نے اینٹیٹی داڑی آڑا چاچا حضورتی طرح آجتے لوگ جو مرضی آئے بکواس کرنے قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سوگا ہے بچ مدینے قدر نبیدہ اللہ جانن یا جانن اصحابی قدر پانیدہ مچھلی جانن یا جانن مرغابی لوگ کہنے مولانا نرم بات کرو نرم بات کرو میں کہا نرم بات کیسے ہو سکتی ہے جب حضور کی بات ہوگی پھر درم بات ہوگی نرم بات کرو رائے دیتے ہیں اگر صحابہ دے شیر پڑھا نا عربی بیچ کہ صحابہ نے بپرے ہوئے شیریں ترہ کل کی تھی حضور نے سامنے لوگ آگئے انہوں نے کہا جناب اس شیر کو روکیے فَانْهَلْنَا حضور روکیے اس شیر کو یہ تو بپرا ہوا شیر ہے یہ تو حضور جس طرح خون پیتا ہوا شیر ہوتا ہے یہ آپ کے صحابی ایسے باتیں کر رہا ہے گلیں جو نینابو سے رسالت ہوتے گلیں یوں یوں ناوی کلی گل ہوئی یوں یوں تاب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے آپ کہیں مولانا جانے دو یار آپ میری پاکی میری پاکڑی پاکڑی پاڑے تو آپ مجھے کہا سکتے ہیں مولانا جانے دو کسی کی تو بڑے ڈاڑے ہو لیکن نبی دینا اونس ہوتے جہاں تو بات ہوئے گی تو اینکر کے بات ہوئے گی تو اینکر کے بات نہیں ہوئے نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھکا کے جیئے